بہت بہت مبارک ہو جی خیبر پختونخواہ کی بہترین انتظامیہ کو حکومت کو پنجاب سے بہترین کالٹی کی پروڈکٹس لے کے ہم نے یہاں پہ انویسمنٹ کیا آٹھ نو مہینے کی میند کیا اور لاسٹ منت میں پانچ پرچے ہم پہ کیے اسی چار باغ نے جو کہ غیر قانونی تھے اور یہ ہر پرچے کے ساتھ ہر چالان کے ساتھ دھنکی بھی ہوتی تھی کہ اگر چالان کی فیس نہیں پی کریں گے ابھی کے ابھی تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کاروباری طبقہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں سیاحت کے فروغ کے لیے اور اپنے کاروبار کو سیڈل کرنے کے لیے آج کل کی بدترین معیشت کے حالات میں بدترین معاشی حالات میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بزنسمنٹ کے لیے اتنی زیادہ یہ سختی نہیں کریں گے کہ بزنس بھی کرو اور بزنس کرنے کے جرم کی پاداش میں جیل بھی کٹو پانچ پرچے ایسی چار باغ نے کی اس کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ سے لوگ آگئے دو پرچے انہوں نے کر دیا اس کے بعد تین دن بعد گزرے ہیں تو پرائس کنٹرولر آگئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ انہیں اپنے مینیوں کی جو ریٹس ہیں وہ حکومت پختونخواہ سے منظور نہیں کروایا لہٰذا بیس دار فائن دیتے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کیونکہ مجھے بھی پچیس سال ہو گئے ہیں فوڈ انلسٹری میں بزنس کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے کہ میری پرادکٹ کی بھی فوڈ کاؤسٹنگ کی بھی حکومت کیسے کر سکتی ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وہ کیسے مجھے بتائے گا کہ مجھے برگر کی کاؤسٹ کیا پڑتی ہے پیزا کی کاؤسٹ کیا آتی ہے اور کڑائی کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے اور میں کس میار کا کھانا دے رہا ہوں یہاں پہ سو ناجائز کیا اس کے بعد پھر ڈی سی صاحب آ گیا جی آپ کے باہر کیامراز نہیں لگے ہوئے 15000 انہوں نے فائن کر دیا آخر یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہمیں یہاں سے بگانے میں کوئی بات نہیں ہے یہ زندگی کا حصہ ہے پروفٹ این لاؤس کاروبار میں ہوتے ہیں ہماری کوشش تھی ہماری کوشش ہے ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ تو آج مالم جب میں پیزا ڈی لیٹ سوات کا یہ ریسٹرنٹ کلوز کر رہا ہوں میں بڑے بھاری دل کے ساتھ اور بڑے بھاری نقصان کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے دعا میں یاد رکھی ہے امید کرتے ہیں کہ باقی سب لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں کاروباری طبقے کے جس طرح پیسہ جا رہا ہے یہ ظلم بند ہو جائے تینک یو کے پی کے حکومت تینک یو سوات